آج ہمیں راؤنڈنگ پیم کیلئے چھڑ کو رینگ کے روپ میں مورنا ہے چلو آج کا کام سٹارٹ کرتے ہیں میں لے کے آگیا ہوں روڈز لوہے کی لمبائی لگ بھگ ایک میٹر ہونی چاہیے آپ کو راؤنڈنگ پیم کیلئے لگ بھگ ایک سو تیس پیس سے زیادہ یا کم بھی لگ سکتا ہے روڈ کا سائز آٹے میم رکھ سکتے ہیں چلو کام سٹارٹ کرتے ہیں میں ایک روڈ لے لیا ہوں اب اس کو مورتا ہوں تین انچ کے دائرہ تین انچ مڑ گیا اب نو انچ مڑوں گا اس کو کیونکہ ہمیں نو بھائی سات کا بنانا ہے تو یہ نو انچ بھی مور لیتا ہوں اب سیون انچ مڑتے ہیں سیون انچ مڑ گیا اب پھر سے نو انچ مڑتے ہیں روڈ کو باقی بچا ہوا بھی مور دیتے ہیں باقی بچا ہوا اب مور لیا ہوں اب اس کو رکھ دیتے ہیں انچیں پاس سے دیکھئے کیسے مڑتے ہیں پہلے تین انچ مڑتا ہوں جیسے پہلے بتایا تھا پھر نو انچ نو انچ مڑ جانے کے بعد سات انچ مڑیں گے یہ نو انچ مڑ گیا دھیان سے دیکھئے گا اگر آپ کو بنانا ہے تو آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا گھر بنانا ہے تو نو انچ مڑ لیا ہوں اب باری ہے صرف سات انچ پھر جو باقی بچا ہوا ہے اس کو پورا مور دینا ہے اب یہ تو ہو گیا ہے اب آج کیا کام تھی ہے کہ ہمیں روڈ کا رنگ مڑنا ہے تو اب جتنا بھی میرے پاس ہے ایک میٹر کا کٹا ہوا روڈ سب کو مڑ لیتے ہیں جلدی جلدی فٹا فٹ سے تو فٹا فٹ فاسٹ فاسٹ جلدی سے مڑ لیتے ہیں روڈ مڑ لیتے ہیں موسیقی ایسے ہی ہمیں کچھ نیا سکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگر اچھا لگے تو لائک کیسے کچھ نیکہ لگا ہو تو سیئر کیسے میں بھی یوٹیوبر میں ابھی اپنا کچھ جانتا نہیں کچھ کر رہا ہوں ہر دن کچھ نیا سکھنے کی تاکہ آپ لوگوں کچھ نیا سکھا سکوں جو میں تہتنا میں آپ کو بتا دے رہا ہوں آپ اس سے ساید آپ کو کچھ مدد ملے اگر آپ اس طرح کی کام کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو اگر سبسکرائب کر لیجئے گا تو آگے بھی میں اس ٹکر ویڈیو رہا ہوں گا تو آپ کے ساتھ کام آ سکے تو آپ اس کو سکھتے رہیے گا ایسے بھی ہر دن کچھ نیا سکھتے رہنے سے گیان بڑھتا ہے تو میں بھی سکھ رہا ہوں آپ بھی سکھیں میرے سے اگر ہاں بہت سارے پہلے سے ویڈیو سے بلکل بھی بھی ہیا ہے لوگ تھی نہیں ہیں تو میں نے ویڈیو کا سٹائل ہی بدل دیا کچھ سکھانے کی کوشش چالو کر دیا تو یہ ہمارا رنگ سب موڑ چکا ہے جتنا موڑنا تھا اپنے کو اب نیکسٹ پارٹ میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے تھینکس پور واشنگ مائی یوٹیوب فیمیلیز